احمد اللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد وآلہ الطیمین الطاہرین وآلہ صحابہ القاملین الاجمائین اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسعالکم علیہ اجرا اللہ المودہ تفی القربہ صدق اللہم اولانا لازیم باواد بلند روشی پڑھ لیئے بھئی اب یہاں یہ بولنا چاہتا ہوں نہیں میرے کاری درائی ہو جائے میں بولنا نہیں درائی ہوں باتیں کر رہے ہیں میں نے ان کو کام ہے درائی ہو جائے گی میری بات نہیں کرنی شکریہ میری تقریر کے دوران بات نہیں کرنی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جنہوں دا پڑھو اسی فٹیق سمجھ کے پڑھ دو عبادت سمجھ کے پڑھو صلاة والسلام علیکہ یہ ان کی کرم نوازی ہے جو میری نظر میں رہتے ہیں یہ ان کی کرم نوازی ہے جو میری نظر میں رہتے ہیں آنکھوں میں تصور ہے ان کا دل اور جگر میں رہتے ہیں اب سبحان اللہ کا وقت آیا کعبے کی زیارت کرنے سے حق دار جنت کے بنتے ہیں بھلا ان کو بھلا ان کو بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں بھلا ان کو پھر ہم کیا سمجھے جو یار کے گھر میں رہتے ہیں مخدوم المخادی شیخ المشائد وہ شخصیت جلوہ گر ہیں جن کی رغوہ نوے لاکھ کو کلمہ پڑھانے والے ہیں حاجہ مہین الدین اجمیری کا خون موجود ہے ہمارے مخدوم ملت ابھی ابھی ہمارے دورہ کا خیاب تشریف لائے رونکے ہیں بہارے ہیں حضور قبلہ دیوان صاحب دامت برقات بلالی عزیب سجادہ تحریک پاکستان میں ان کا ایک بڑا کردار ہے آج کی اس وحفظ کے میزبان پیر طریقہ درہبر شریعت آفتاب نجابت گلے بستان سیادہ حضرت کبلہ پیر سید محمد اکبال شاہ صاحب دامت برقات بلالیہ ان کے ساتھ میرے برادرے اصغر بڑے پیار والی شریعت حضرت پیر سید آصف حسین شاہ صاحب تشریف فرما ہے سادات کا جمع نفیر ہے مجھ سے پہلے ایک خطابت کی جنیا جس پہ ناز کرے اسے یہ نامہ شفیف چشتی کہتے ہیں میں بخیل مولوی نہیں جب میں بخیل نہیں بنیا تو اسے بھی نمبر سفاہنا نہ دکھو نہیں تا مولوی مولوی نہ بھی رہی ہے جب بھی پا کے پیچھو کانڈک اٹھتا ہے اواز شفیف کی چشتی تیرے بھر گھتا ہے تیرے بھر گھتا ہے تیرے بھر گھتا ہے تیرے بھر گھتا ہے انہوں کی پھتا ہے ایک گھر موقع جائے تے سنی تتابنا جائے چشتی صاحب بڑا بڑا لو رہا ہے ایسا نہ صحاب رسول آل رسول نے جیڑا پیار نہیں کر دا میں قسم چکے کہیں جیڑا مولوی آلہ حضرتی عقیدت ان حلاف کرے کہ انہوں جیڑا سنی سے ٹھیکتے بھلائے اس تو وجہ پیغیرت کی رہا ہے جیڑا صاحبہ دوں پہنگے اوہی زیادہ سے جیڑا صاحبہ دوں پہنگے سنیوں اللہ دی قسم حطبان کہنا تسی غیرت مند ہو جو نا وہاں مولوی سارے غیرت مند ہو جانگے تسی آج تک نہیں بیکیا مسلطِ میسی کھلوتا ہے کہ فیئر کھلوتا ہے اسی آج تک نہیں بیکیا مسلطِ روزر کھلوتا ہے کہ برڈوزر پیچھے سٹکاستار دیاللہ اکبر نمار پڑھ گیا کر چاہتیتے ماریا کر مسلطِ جزیدی کھلوتا ہے یا حسینی کھلوتا ہے کتا پہنگ دے کہنا حسین جیت گیا حسین ہار گیا یزید جیت گیا میں کہا تو یزید نمی جی چنداخین ہے کہ تو اپنے پتر دے نہ یزید رکھ میں کہا تینوں بھی پتا ہے وہ انٹرنیشنل کنجر ہے میں کہا تینوں بھی پتا ہے میں کہا میں نے اپنے شہر میں یزید نامدہ کو بندہ بخائیں گا کہنے تہا لئے نہیں میں کہا میں اپنے شہر میں سنکڑوں تے نہیں محمد حسین بخواسکنہ غلام حسین بخواسکنہ نور حسین بخواسکنہ میں کہا میں تنو علی اکبر بخا سکنا علی اسکر بخا سکنا پھر جتیت ہے میرا حسین ہے نا جتیت ہے میرا حسین ہے یزید کی مقام تب برینبیت میں ہو رہی ہے یزیدیت کی ہم لوگوں کو باتیں کہتے ہیں ہمارے اپنے کہنے لے یزید کا قصور کوئی نہیں دو ایک کتا بھانتا ہے دو شہدادوں کی حکومت تھی اللہ میں جملہ کہہ رہا ہوں علامہ شفیق صاحب کیا جادل لے کے یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں بری عظیم شخصیت ہے وسیع و ذرف ہے سنو یزید بھی شہدادہ کہتے ہو حسین بھی شہدادہ کہتے ہو شرم کیا کرو کہاں گدے اور حجب پہ سواری کرنے والا اور کہاں محمد کے کندوں پہ سواری کرنے والا سواری کرنے والا سبحانہ علیہ وسیقی سبحانہ علیہ وسیقی کہاں گدے اور حجب پہ سواری کرنے والا آگے جملہ اور آرہا ہے کہ بلد چڑپ جائیں گے کہاں گدے اور خرچر پہ سواری کرنے والا کہاں محمد کے کندوں پہ سواری کرنے والا کہاں شراب پینے والا اور کہاں محمد کی ربان چوسنے والا آج بین اکمان شاہ تیرے قدم دھوکے پینے کو دل چاہتا ہے تو میرا بھائی تو ہے آج حضرت کو پتا ہے میں جس پریشنی میں آیا میرا دل اس وقت بھی ہرون آباد ہے میں شدید مشکل میں ہوں شاہ جی کو بھی لگا ہے آپ کو بھی میں نے بتایا میرے گھرے روح اپنے بھائیوں میں کوئی مسئلہ ہے وہ میں نے پہنچنا ہے وہاں پہ بیٹھ جو پتا سنو ہم تو اصحاب رسول کے بھی گولان ہم تو آل محمد کے بھی گولان اگر یہ جملہ آپ نے میرا کیش نہ کیا تو میں سمجھوں گا کہ میں نہیں کچھ اصحاب محمد کو پہنکے کچھ آل محمد کو پہنکے میں اپنے منشد صداد کا سہارہ لے کے اعلان کرتا ہوں سنو جو آل محمد کی آر میں صحابہ کو پھنکتا ہے وہ بھی نزیل کتا ہے جو آل محمد کی آر میں صحابہ کو پھنکتا ہے وہ بھی نزیل کتا ہے جو صحابہ کی آر میں آل محمد کو پھنکتا ہے وہ بھی نزیل کتا ہے ہم اعلان کر رہے ہیں پیر اقبال شاہ کی قیادت میں آلِ محمد ہماری آنکھوں کا نور ہے محمد کے صحابہ ہمارے جنہوں کا صدور ہے پیر شرافت شاہ کی شرافت پیر شرافت شاہ کی شرافت پہنچ رہی ان کی پاکیز جی توجہ کرنا دیکھ میں انہوں کے لئے شاہ جی میں کہاں جی امام و سین پاک نبی پاک لے کر دیں ہمیں سواہ ہوئے بڑی شاہ میں کا ساڑھے دے سنیاں راکیدہ ہی تو شروع ہوں گا میں کا ساڑھے دے راکیدہ ہی تو شروع ہوں گا میں کا پر ایک گل دا سنیاں کی میں کہاں جینا نبی دے کدیاں تے سوار ہو جائے اندھی شاہ نے یہ اندھی اچھی ہے کہ جنے کدیاں تے خود محمد سوار ہو جائے تو تیلوں کی پتہ صدیق کونے میرے نبی پرمایا صدیق منگدہ کچھ نہیں کہ نا نظر و علا وجہ رسول اللہ مجھے یاد آکے صاحب دارا فیرن سنالو مخارمی یہ سواب ان کو جائے گا میرا جملہ نہیں ان کا ہے یہ وہ خطیب ہے جو ستر لفظ ایک منٹ میں کہتے تھے عطا اللہ شاہ بخاری جس سے معافی مانتا تھا خطابت کی دنیا میں میں نے بڑے خطاب سے وہ کہا کرتے تھا صدیق کہنے لگے جبلہ سنوے کون صدیق ہے کہ رسول نے کہا سبیلے مانگا تو بھی بھانا کہتا ہے آنکھ بھیری ہو چہرہ کہے رکھو مقام غار کا ہو چہرہ یاد مقام غار کا ہو چہرہ سنیق غار میں جاتے ہیں حضور کو گود میں لیتے ہیں سابدہ رفظہ فرمایا کرتے تھے تو سرکار نظر اٹھا کی کہتے ہیں جو وعدہ تھا دیکھنے کا وہ تو ہو گیا پورا اب حضرت بین کو لجارہوں بڑی دوری دوسرا وعدہ شاک کر حضور دوسرا وعدہ کیا ہے فرمایا آج بھار میں پہلے تو آیا بعد میں میں آیا آج بھار میں پہلے تو آیا بعد میں میں آیا آج گود تیری تھی نہیں مدہ نہیں آرہا مدہ نہیں آرہا آج گود تیری ہے سر میرا ہے آنکھ تیری ہے چہرہ میرا ہے دشمن میرے ہیں پہلا تیرا ہے کل مزار میں پہلے میں جاؤں گا گودھ میری ہوگی سر تیرا ہوگا آنکھ میری ہوگی چہرہ تیرا ہوگا اے ابو بکر دشمن تیرے ہوں گے اور قیامت تک پہلا محمد کا ہوگا شاہ صاحب کمال ہے کھڑے کھڑے ہوگا میں تگریر نہیں کر سکتا میں آج کا بریض ہوں مگر یہ کرامت ہے اکبال شاہ جی اپاہ جی لوگ کہتے جو کربلا میں تفت ہو جائے وہ جنتی ہے میں کیا کیوں کہتا وہاں نواز صاحب حسول ہے اب میں جبنا کہوں گا سبحانہ اللہ آپ نے ضرور کہ نہیں کہتا نواز صاحب حسول ہے ان کے قریب جو دفت ہوگا وہ جنتی ہوگا میں کہا ہوئے گا جنتی پر عقیدہ ٹھیک ہوگا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں پہ میں جو مردی ہو جائے کیوں شاہ جی میں کہا کربلا میں کون ہے کہتا ابام حسین میں کہا وہ کون ہے کہتا نواز صاحب حسول جو ان کے پاس دفن ہو جائے وہ جنتی ہے میں کہا پھر پاگلا تیان کر جیڑا دو ترے کل سونجا ہے وہ جنتی ہے جنے چودہ ساز تو محمد نرس ہوتے پہ شان سزدیک فاروق داگی درسا کیتا اللہ نے جنہا دعو چانی شاہ سبر گمبت دے اندر جو بچ دی ستا جیڑا ایک پاری میں پڑھ لے مدینہ شریف زلگیز کدھے نہ کدھے جائے سبر گمبت دے اندر جو پچ دی ستا میں چیچ کنہ سندھی کرا کرا بیٹھا ہے غرب سجا ہاتھ کن کے منہ کو سونا سنی بیٹھا ہے جنہا ہاتھ ستا ہندہ آقیدہ بھی ستا میرے والی آن کے جیڑی اپنے ہاتھ چکے ہونے ہم انہوں نے کھیجے اچھی کو سبانہ جدو بھی ادھا رہا بندہ لیانے کاٹھائی کھاتا ایک دن میں لیکن اگھوائی تا بے نماز ہے ایمی کنگل سبر گمت دے اندر جو بچ دی ستھا کملی وانے دے جہارا دے کم ماہ گئی کل آسا سکم علیہ عجل آخری جملہ تکریر خط اللہ نے آج سے محبت نہیں مانگی مانگی علماء بیٹھے ہیں شیخ النحب امام النحب اللہ کے کامل ولی جن کے ہاتھ اٹھ جائیں تو میرے جائزے میں اکارا ہوں کی زندگی سمجھ جائزت اللہ محمد محمد میں ابھی آیا انہوں نے سید ہونے کے جاتے سے بھیرا استطبال کیا میں نے پہلا کام ان کے گھٹنے پر ہاتھا تھا کیوں رکھا مجھے ان میں سے کسی نور کی تجلی ندر آ رہی ہے ان کے جو شیخ کامل ہیں ان کے مزار اکتس بیس دفعہ میرا خطاب ہے عرص مبارک حضرت کی لیرے کیا آتا تھا سنو محبت کا لفظ قرآن میں آیا ہے وَعَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبْتًا مِّنِّي يُحِبُونَهُمْ قَحُبِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنْ وَشَدُّ خُبَّرْ لِلَّهِ اللہ فرماتا قُلَّا سَعَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا محبتہ فِي الْقُرْمَا چیخ صاحب جملہ جملہ تو مکمل اکرم رزمی میرا بیٹا ہے بڑھے بڑھے خطابہ بیٹھے قرآن کہتا محبت اور محبت پر فرق کیا کیونکہ مولوی نہیں بتا سکتا سوفی بتا سکتا کیونکہ مولوی تے مسلح دے بیگے سلام پھیل دائے کمال شاہ بھی بھی مانے بلا نام بھی مانے اوہ مولوی سہبان ہاتھیں جڑے کرلو مینو سارے محبت اور محدد پر فرق کیا کچھ شیعہ ہو رہے ہیں کچھ دیوبندی ہو رہے ہیں امین میں جملہ کر رہا ہوں حضور دیوان صاحب جیسے شخصیہ سے ہم نے محتی نہیں دی محبت اور محدد پر فرق کیا کبراچی صاحب وہ کہتے ہیں محبت میں جدائی پرداشت ہیں اور محدد میں جدائی پرداشت ہیں اگر کہیں تو آپ کی بولی میں سکھا دو جمیدار بندے میں بیٹھے ہو اجرہ دریاء ہے ان میں ساپ بھی ہے مگر مچ بھی ہے کچھوہ بھی ہے مینڈک بھی ہے مچ بھی بھی مگر پاڑا میں تطریر ہے مینڈک پانی تو بغیر زندہ رہ سکتا ہے رہ سکتا ہے مولوی یہ حرون آباد کا ہے وہ جو بھبورے کی باڑا کیا دٹو پانی کے بغیر رہ سکتا ہے مچھلی پانی کے بغیر ساپ آخری جملہ پر میراج کروا کے جارہ ساپ رہ سکتا ہے مگر مچ رہ سکتا ہے بھائی میں نے جیک کہا اسے مگر مچ بکیا ہو جاتا ہوں اسے بکیا ہی نہیں کچھوہ رہ سکتا ہے مگر مچ لی میں لاؤچیتی صاحب جملہ سوڑھوں میں کا مچ لی ہے ساپ بچ گیا دٹو بچ گیا کچھوہ بچ گیا مگر مچ بچ گیا دعی پروانی کا چٹاک کے بغیر گزارہ نہیں بول پل کا پھول کے بغیر گزارہ نہیں اور پروانے کا پھر ساپ پروانے کا چلاک کے بغیر گزارا نہیں گلگل کا پھول کے بغیر گزارا نہیں مچھلی کا پانی کے بغیر گزارا نہیں محمد کی امت کا محمد کی آن کے بغیر گزارا نہیں کسی لیے کہتے اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا وراؤ الورا ہے اسم حسن فاطمہ ہے اس کرانے میں مشکل کوئی شاہ ہوں چشتی صاحب مر پت نہیں کرو جانا موت نہیں میں اپنی اولاد تحریری طورت لکھ کے دیتا ہے اگر تو عریفی دریجی پہ ہوگا میری اولاد کو جہنے یاد مور کر نعرہ رسالت جدا وڈا قطیب آیا انہا وڈا نگرہ نعرہ رسالت حضر صاحب پہلے ہو نعرہ رسالت پیر طریقت زیادہ ستابت زیادہ علمہ شاہ حضرت قبلہ پیر صاحب زالہ زیادہ علمتفہ حقانی ماشاہ میں اپنی ایک وسیعت ایکوں کے حقانی میرا پائی ہے میرا مرنگی سنجھے انہوں ہی سب انہوں کی ہے میں مرجمہ دے میری قبر دے لکھنے کی کعبہِ عشق کا ہوں نمازی ان کی نظرِ انایت پہ رازی میری طربت پہ لکھنا نیازی میری طربت پہ لکھنا نیازی پنج تن کا موسیقی موسیقی